مچھر کلونی نوجوانوں کے ساتھ اس میں مصروف تھی مچھر کلونی تقریباً آٹھ لاکھ مکینوں کی ایک غیر سرکاری بستی ہے جو بندرگاہ اور لیاری کی پرانی بستی کے قریب واقع ہے اس کے باسیوں میں 65% افراد بنگالی ہیں جن میں سے زیادہ ترماہی گیری کے پیشہ سے وابستہ ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو تحلیقی عمل میں شامل کرنے سے متعلق ایسے کسی بھی افراد میں میری دلچسپی بڑھتی گئی جہاں وہ آٹھ کے ذریعے اپنی زندگی کا اظہار کر سکے ان اقدامات میں مچھر کلونی کا فیسبوک پیچ میرے سامنے آیا میں اس اقدام کو حقیقت بنانے کے لیے پردے کے پیچھے کام کرنے والے افراد کے حوالے سے تجسس میں مبتلا ہو گئی مچھر کلونی میں سب سے پہلے طبقاتی تقسیم تفریز حولیات کی کمی کو مقامی سطح پر ہی پورا کرنے کی کوشش تاہم اب بھی ایسے بچے جو اس جھولے کا ممولی کرایا بھی نہیں دے سکتے وہ جنگے کی فیکٹروں کے باہر اپنی ماں کا انتظار کرتے ہوئے محرومی کا احساس لیے ان جھولوں کو تکتے ہیں اسی تجسس کی وجہ سے میں نے فیسبوک پیچ پر دچ رابطہ نمبر پر پیغام بھیجا اور اس دلچسپ پرچک کے ذمہ دران سے ملاقات کی دروازت کی اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے تین نوجوان میرے فیلڈ آفس میں آئے قاسم علی بھی ان میں شامل تھے ہماری پہلی ملاقات میں یہ بات واضح ہوگی تھی دیگر دونوں جوانوں کے مقابلے میں قاسم علی زیادہ بات نہیں کرتے تاہم میں ان کے پروجیٹ کے حوالے سے مدید جاننے کی ہوا تھی میں نے اس پروجیٹ کے محرکات اور اپنے کمیونٹی کے لیے وقف ایک سوشل میڈیا پیچ چلانے کا طریقہ جاننے کے لیے اسرار کیا ہماری بات چیت کے بعد مجھے معلوم ہوا اس فیس بک پیچ کا حیال قاسم علی کا تھا اس منصوبے کے منجر کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں جیسے جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قاسم سے میری متدد بار بات چیت ہوئی لیکن جس طرح انہوں نے امکان ویلفر آرگنیزیشن کے تحت چلنے والے سمر آرٹ پروگرام میں آرٹ ٹیچر کی حصیت کام کیا تاہ میری ان سے بہتر واقفیت ہوئی وہ دن بچوں کے لیے بہت ہوشی کی تھے کیونکہ قاسم علی نے آرٹ کی کلاسز کو ازادی اظہار اور ہوشیوں کے بکھیرنے کے لیے استعمال کیا تھا قاسم علی جنہیں یہاں کے مکین بڑے پیار سے ڈی جے قاسم کہتے ہیں وہ مچھر کلونی میں پیدا ہوئے تھے ابتدائی عمر سے ہی انہوں نے آرٹ میں دلچسپی لینا شروع کی اور آج وہ ایک خود اموز فنکار اور فوٹوگرافر کے طور پر کام کر رہے ہیں اور ڈی جے ریمکس پروڈیوسر کے طور پر اور اپنی شناحت بنانے کے ہوای شماند ہیں اب دیکھتے ہیں فکش ڈرائنگ فیکٹری کے مناظر کھلے آسمان کی نیچے لکڑی کے تحتوں پر مچھلی کو ہشت کیا جاتا ہے جس سے اس منظر میں کئی رنگ شامل ہو رہے ہیں سورج کی شواؤں نے ان مچھلوں کا رنگ تبدیل کر دیا ہے قاسم علی کے فنی سفر کا آغاز بچورن میں کارٹونز کے شوک سے ہوا انہوں نے اینیمیٹڈ کارٹون دیکھ کر رنگ کرنا سیکھا مشاہدے اور مشک کے ذریعے انہوں نے اس فان میں اپنی فنکارانہ صلاحتوں کو نکھارا یوں ہوت اپنی محنت سے انہوں نے ایک فنکار کے طور پر اپنے مستقبل کے سفر کی بنیاد رکھی جو کہ بطورے فوٹوگرافر ان کی مہاروں سے آیا ہے مسیقی سے ان کا لگاؤ ہوت کو بہتر بنانے کے لیے عظم اور تحلیقی ظہار کی نا بجنے والی پیاس زائر ہوتا ہے ان کی کہانی صرف مشکل حالات میں آگے بڑھتے رہنے کے حوالے سے نہیں بلکہ اپنی کمیونٹری کو بہتر بنانے کے عظم اور اپنی فنکارانہ سوچ کے ذریعے دنیا کو بہتر بنانے کے ان حوابوں سے متعلق بھی ہے سمندری حیات جس پر انسانی حیات کا انحصار ہے ان جنگوں کو جمع کرنے کے بعد چھیلا جاتا ہے اور پھر انہیں صورت کی روشنی میں ہشت کیا جاتا ہے اس پورے عمل میں اہم کردار بچوں کا ہوتا ہے جو کہ اس کام میں معاملت کرتے ہیں قاسم علی کی زنگی کا سب سے نمائی پہلو اپنی کمیونٹری کے بچوں تک فنون اور تلین کی رسائی ممکن بنانا ہے شہر کے دیگر پر سماندہ علاقوں کی طرح مچھر کلونی کے رہائشی بھی مترف مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں حسوسی طور پر اس کی کمیونٹری کی بڑی تداد کے پاس شنراتی کار نہیں جس کی وجہ سے ان کے بچے اسکول جانے سے محروم ہے تاہم قاسم علی حان کو تلین اور آرٹ کی طاقت پر پورا زکین ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں ذریعوں سے کمیونٹری میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے امکان ہوت کے رہنما کے طور پر تحلیقی صلاحیت اور آرٹ سیکھنے کے بعد اپنے محلے میں انہوں نے ہوت کو نوجوانوں کے لیے ایک مثال بنایا ہے خوابوں کی دنیا شمسودین محلے میں ایک ایسی جگہ پاسونگ کول بنایا گیا جہاں پہلے ایک بارہ ہوا کرتا تھا یوں یہ مقامی لوگوں کی تفریقہ ایک ذریعہ بن گیا اسے قبل یہاں بکریاں اور گائیں پانی پیا کرتی تھی صفائی کی ناکست حال کے باوجود بچے تین گھنٹے کے لیے تیسے روپے ادا کرتے اور یوں وہ اپنی روز مارا زندگی سے وقفہ لے کر لطف اندوز ہوتے ہیں اپنے فیس بک پلیٹ فارم کے ذریعے کاسم علی ایسی تصویر شیئر کرتے جن میں مقامی افراد کی زندگی کو بہترین انداز میں اکس بند کیا گیا ہوتا یہ دلکش تصویر مچھر کلونی میں مقیم لوگوں کی روز مارا کی زندگیوں جدو جہد اور کامیابیوں کا ایک منفرت رخ فرام کرتی ہیں کاسم علی انہیں ڈی جے بھی کہا جاتا ہے بہت سی فنکارانہ صلاحاتوں کے مالک ہیں وہ معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے آرڈ کی طاقت پر یقین ڈکتے ہیں اور مچھر کلونی میں عوامی آرڈ کے بڑے حامی اور وہ نجوانوں کو اس جانب راغب کرتے ہیں ایک رکس کا منظر پیش کرتے ہیں دن کے احتتام پر ایک بزرگ صوفی موسیقی کی حبصورت تالپہ رکس کر رہے ہیں جنہیں دیکھنے بچے اور نوجوان سب آتے ہیں اور یوں وہ اپنی روز مارا زندگیوں کی مشکلات کو بھول جاتے ہیں دو دنیایں ایک تصویر اس تصویر میں دو متلف دنیایں ایک ساتھ نظر آ رہی ہیں ایک چھوٹا بچہ کتاہ پڑھنے میں مشغول ہے جو کہ تلیم کی اہمیت اور اسے حاصل کرنے کی جستجو کو بیان کرتا ہے اس کی نظریں اپنے روشن مستقبل کی جانب مرکوز ہے جبکہ دوسری جانب اسی عمر کا ایک اور چھوٹا بچہ خوشی خوشی غبارے بیچ کر اپنے ہاندان کے لیے چار پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہے یہ تصویر بچپن کے ہوابوں اور تلح حقیقت کے درمیان موجود نازک توازن کو ظاہر کرتی ہے جس کا سامنا بہت سے لوگ کرتے ہیں مچھر کلونی کے بچوں کا سبر ایک جانب جہاں مائیں جنگوں کی فیکٹری میں مزدوری کرتی ہیں ان کی بیٹیاں باہر سبر کی ساتھ اپنی والدہ کے واپس آنے کا انتظار کرتی ہیں اسی انتظار کو دوران یہ بچیاں کبھی کبھار اپنی بھوک بٹانے کے لیے آئسکرین بھی کھاتی ہیں لہراتے جنڈے اور ہودی کی تلاش کشتیوں پر لہراتے پاکستانی جنڈے کے نیچے یہ نوجوان اپنی شناہت اور وابستگی سے متعلق سوالات کے جواب ڈوننے کی جدوجہت کرتے ہیں یہ سمندر شناہت کی تلاش کے اس سفر کا آئینہ دار ہے مچھر کلونی میں مقیم بھو سے بنگالیوں کو شناہتی کا دینے سے انکار کر دیا گیا جس کی وجہ سے وہ اپنی قومی شناہت سے محروم ہیں سکون کے لمحوں کی تلاش کام کے دوران ایک آدمی بظاہر تھکا ہوا بیٹا ہے جس نے پورا دن گٹر لائنڈ ڈالنے کا کام کیا آرام کا یہ لمحہ محض ایک وقفہ اور کام کی آن تک مطالبات سے فرار کا ایک رستہ ہے یہ اپنی کمیونٹی کی انفرانسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے لگن سے کام کرتے ہیں مچھر کلونے کی گلیاں یہاں کی سڑکیں اور گلیاں اسٹریٹ فوڈ کی ہشپور سے مہکتی ہیں اور یہاں گاکو کا شور واضح دور بار سنائی دیتا ہے دنیا کے اسکونے میں اس طرح کی شامع امید اور ثابت قدمی کے جذبے کو ظاہر کرتی ہے مزید ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیے ایچ ڈی نیوز